تو فلم کی شروعات ہوتی ہے دو گروس کے بیچ لڑائی کو دکھاتے ہوئے ایک تو تھی انسان جو زمین پر رہتی تھے اور ان کا تعلق ایک قبیلے سے تھا اور دوسری جلپریان جو کالے پانے میں رہتی تھی یہاں انسان جو ایک دوسری شہر سے آئی تھی وہ ان جلپریوں پر بری طرح حملہ کر رہے ہوتے ہیں ان پر بھارے پڑھ کے مار رہے ہوتے ہیں مگر جو جلپریان ہوتی ہیں وہ انہیں نہیں مارتی بلکہ وہ تو صرف اپنے بچاؤ کے لیے ان کے حملے کو روک رہی ہوتی ہیں تب یہاں جلپریوں کا ہیڈ انسانوں کی ماسٹر سے کہتا ہے کہ ہم لوگوں نے آپ سب کا کیا بگاڑا ہے آخر تم کیوں ہم کمزور لوگوں کو پریشان کر رہے ہوں جس پر انسانوں کی ماسٹر جواب دیتی ہیں کہ ہمیں جلپریوں کی آنسو چاہیے اگر تم ہمیں وہ دے دو تو ہم تم پر کوئی ظلم نہیں کریں گے اور تمہیں چھوڑ دیا جائے گا جس پر وہ کہتا ہے ماں فیجیے گا مگر ہم تو وہ آپ کو نہیں دے سکتے یہ کہہ کر جلپریوں کی لیڈر فوراں اپنی بیٹی کے پاس جاتے ہیں جو جلپریوں کی راج کماری تھی اور بہت خوبصورت بھی تھی اپنی بیٹی کی جان بچانے کیلئے جلپریوں کا لیڈر اسے یہاں سے بھگا دیتا ہے جس کے بعد انسان وہاں کی سبھی لوگوں یہاں تک کہ جلپریوں کی لیڈر کو بھی مار دیتے ہیں اور سبھی جلپریوں کو قید کر کے اپنے ساتھ اپنے شہر لے آتے ہیں اگلی سین میں ہم انسانوں کے ماسٹر کی بیٹے جیان کو دیکھتے ہیں جس کے پاس اس کا دوست آتا ہے اور بتاتا ہے کہ تمہارے ڈیٹ کالے پانی گئے تھے اور وہاں سے بہت ساری جلپریوں کو قید کر کے لائے ہیں اس کے بعد ہمیں وہی جلپریوں دکھائے جاتی ہیں جن پر سپاہی بہت ظلم کر رہے ہوتے ہیں بڑی بھیرہمی سے انہیں مار رہے ہوتے ہیں کہ وہ رو پڑے تو ان کے آنسو یہ حاصل کر سکے سپاہی یہ سب ایک لڑکی لوچینگی کہنے پر کر رہے تھے کیونکہ وہ ماسٹر کی سب سے قریبی تھی اور اس کا ہی کہاں مانا جاتا ہے وہ جیان کے دوست کی بہن بھی جس کے بعد وہ خود بھی اٹھتی ہے اور زور زور سے جلپریوں کو مارنے لگتی ہے اور وہ جلپریوں روتی ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتی ہیں آنکھوں سے باہر آتی ہی وہ قیمتی اور چمکدار موتیوں میں بدل جاتے ہیں اب اس طرح سے کر کے وہ بہت سارے آنسو اکٹھے کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم ماسٹر اور لوچینگ کو آپ اس میں بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تب یہاں جیانگ بھی آتا ہے جو اپنے ڈیڈ یعنی ماسٹر پر بہت گصہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ڈیڈ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کبھی بھی جلپریوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے مگر آپ نے کیا کیا اپنا وعدہ توٹ دیا جلپریوں کو اٹھا کر لے آئے ان پر ظلم بھی کر رہے ہیں بہت برے ہیں اس کی باتیں سن کر تبھی اچانک ماسٹر خانسنے لگتے ہیں دیکھنے سے ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی طبیعت کافی خراب ہے اس لئے لوچینگ نے کچھ گولیاں کھلاتی ہے تبھی جیانگ اسے الگ سائٹ پر لے جا کر پوچھتا ہے کہ میرے ڈیڈ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی کیا ہوا انہیں وہ کہتی ہے ہاں سچ میں آپ کے ریڈ بہت بیمار ان کا علاج ہو رہا ہے جو صرف جلپریوں کی آنسوں سے ہی کیا جا سکتا ہے اسی لئے ہم کالے پانی گئے اور جلپریوں کو لے آئے جس پر جیانگ کہتا ہے تم لوگوں کو جو بھی چاہیے تھا انہیں جلپریوں کی آنسوں وہ تمہیں مل گئے ہیں نا اسی لئے پلیز مہربانی کرو اور ان جلپریوں کو چھوڑ دو وہ کہتی ہے آپ چھوٹے ہیں ابھی اسی لئے سمجھ نہیں پا رہے اور نہ ہی آپ جلپریوں کی بارے میں جانتے ہیں کہ وہ کتنی خطرناک ہیں اگر ہم نے انہیں چھوڑ دیا تو وہ بعد میں ضرور آئیں ہم سب سے پدلہ لینے کے لئے اور نہ جانے کتنی معصوم لوگوں کو مار ڈالیں گی اسی لئے ہم انہیں نہیں چھوڑ سکتے ہر ان باتوں کے بعد جیانگ کے ڈیڈ اسے وہاں سے جانے کا کہہ دیتی ہیں کہ آپ جائیں ہم نے لوچینگ سے کوئی بات کرنی ہے تو وہ یہاں سے چلا چاہتا ہے پھر اس کی ڈیڈ لوچینگ سے کہتے ہیں کہ ابھی جانگ چھوٹا ہے اسی لئے نادان ہے کچھ بھی نہیں سمجھ رہا وہ مگر دل کا وہ بہت اچھا ہے اور کیونکہ اسے ایک دن ماسٹر بننا ہی ہے اسی لئے میں چاہتا ہوں کہ جیسے تم نے میرا ساتھ دیا میری سیوا کی ہے تم ویسے ہی جانگ کا بھی ساتھ دو اس کی بھی سیوا کرو اور ہاں میں بھی صبح کی میٹنگ میں یہ اعلان کر دوں گا کہ میرے بعد میرا بیٹا ماسٹر ہوگا اور وہ ہی میری جگہ پر بیٹھے گا اور تم بھی جا کر سو جاؤ آرام کر لو تھگ گئی ہوگی تب لوچینگ کہتی ہے ایک کے ماسٹر جیسے آپ نے کہا ویسا ہوگا آپ کا حکم ہمیشہ مانا جائے گا میں کبھی آپ کو مایوس نہیں کروں گی ایک ایکر وہ یہاں سے جانے لگتی ہے مگر اس کا چیرہ دے کر ہم یہ سمجھا جاتی ہے کہ وہ جیانگ کے ڈیڈ کے اس فیصلے سے خوش نہیں ہے کہتا ہے یہ چائی لوچینگ اور اس کا بھائی پہاڑوں پر سے لائے ہیں یہ بہت اچھی ہے جسے پی کر اب جلد صحت یاب ہو جائیں گے پھر تو ماسٹر چائی پینے لگتے ہیں اور جیانگ سے کہتے ہیں بیٹا میں نے آپ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے جیانگ کہتا ہے جی ڈیڈ کیجئے مجھے بھی آپ سے کوئی بات کرنی ہے اور پھر وہ اپنے ڈیڈ سے پوچھتا ہے اچھا آپ لوگوں نے اپنا کام کر لیا ہو تو کیا ہم ان جلپریوں کو چھوڑ سکتے ہیں بہت ظلم کر لیا ان پر اب بس کر دیجئے جسے ان اس کی ڈیڈ ناراض ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں تم ایسے ہی فضول بولے جا رہے ہو کچھ نہیں جانتے تم اس سب کے بارے میں جو ہم کر رہے ہیں جلپریوں بہتی خطرناک ہوتی ہیں وہ انسان کا روپ لے کر زمین پر آتی ہیں اور ایک کے بعد ایک انسان کو مارتی جاتی ہیں وہ تو اچھا ہوا مجھے لوچینگ نے اس سب کی بارے میں بتا دیا ورنہ تمہارا وعدہ پورا کرنے کی چکر میں میں ان جلپریوں کو ایسے چھوڑ لیتا اور ان کے ساتھ کچھ نہ کرتا تب جیانگ کہتا ہے آپ کی سوچ غلط ہے جلپریوں انسانوں کو نہیں مارتی سنے سنائی باتوں پر آپ یقین مت کیا کریں ڈیڈ جو سنے اس کے ڈیڈ گصہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا میں تمہیں پاگل نظر آ رہا ہوں اتنا کہتے ہیں ان کے سنے میں درد ہونے لگتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اچانک سے ہی ان کی موت ہو جاتی ان کی مرتے ہی لوچینگ بہت سارے سپائیوں کو لے کر اس کمرے میں آ جاتی ہے اور جیانگ پر الزام لگاتے ہوئے کہتی ہے یہ تم نے کیا کیا اپنے ہی باپ کو مار دیا پوراً بعد سپائیوں سے کہہ کر اسے قید کروا دیتی ہے جہاں تب ہی اسے اس کا دوست ملنے آتا ہے تب جیانگ اسے بتاتا ہے کہ یہ میں نے نہیں کیا میں نے اپنے ڈیانگ کو نہیں مارا اس کا دوست کہتا ہے جانتا ہوں میں مجھے تم پر یقین ہے جیانگ اور ایک خبر میں تمہیں دینے آیا ہوں تمہارے ڈیانگ کی موت کے بعد میری بہن یعنی لوچینگ ماسٹر بن گئی ہے جو سن جیانگ کافی حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ماسٹر بننے کے لارچ میں لوچینگ نہیں میرے ڈیانگ کو مارا ہے زہر دے کر تاکہ اس کا راستہ صاف ہو جائے جس کے بعد فوراں وہ لوچینگ کے کمرے میں جاتا ہے اور پورے کمرے کی تلاشی لینے لگتا ہے جہاں تب ہی اسے ایک برطن میں زہر مل بھی جاتا ہے مگر تب ہی ادھر لوچینگ اور اس کے بہت سارے سپاہی آ جاتے ہیں جیانگ انہیں وہ زہر دکھاتے ہوئے کہتا ہے یہ وہی زہر ہے جو میرے ڈیڈ کو دیا گیا تھا اور یہ کام لوچینگ کا ہے مگر کوئی بھی سپاہی اس کی بات کا یقین نہیں کرتا اسی لئے جیانگ کو وہاں سے بھاگنا پڑتا ہے جہاں وہ اس زہر کو محل میں ہی چھپا دیتا ہے اس کے بعد ہم اگلی صبح کا سین دیکھتے ہیں جہاں بھاگ کر جیانگ ایک ندی کے پاس آ گیا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے بہت سارے سپاہی بھی لگے ہوئے تھے پھر فوراں ہی سپاہی اسے پکڑ لیتے ہیں اور ان میں کافی لڑائی ہونے لگتی ہیں لیکن کیونکہ سپاہی کافی زیادہ تھے اور جیانگ اکیلا تھا اسی لئے وہ ان کے سامنے کمزور پڑ جاتا ہے اسی لئے وہ جیسے ہی اسے مارنے والے ہوتے ہیں تو تب ہی پانی میں سے جلپریوں کے سردار کی بیٹی جسے انہوں نے بھگا دیا تھا وہ نکل کر آتی ہے یعنی سبھی جلپریوں کی راج کماری جو اس وقت اپنے فل جلپری والے روپ میں ہوتی ہیں جسے دیکھے سپاہیوں کی آنکھیں کھولی کی کھولی رہ جاتی ہیں اور وہ خوش ہوتے ہوئے کہتے ہیں واہ بھئی واہ آج کا دن تو بڑا ہی اچھا ہے ہم ان دونوں کو پکڑ کر لوچین کے حوالے کر دیں گے جس سے وہ بہت خوش ہو جائے گا یہ سوچ کر وہ اس جلپری پر حملہ کرنے کے لئے آگے بڑھتے ہیں تب پہلے تو وہ انہیں روکتی ہے اور بعد میں اپنی طاقت سے برف کے بہت سارے نکلے ٹکڑے بنا کر ان پر حملہ کر دیتی ہے جس سے وہ لوگ ڈر جاتے ہیں اور یہاں سے بھاگ جاتے ہیں جس کے بعد وہ جلپری انسانی روپ میں آ کر یہاں سے جانے لگتی ہے تب جیانگ اسے روکتے ہوئے کہتا ہے تم نے میری جان بچائی اے خوبصورت لڑکی اپنا نام تو بتاتی جاؤں تاکہ میں بھی کسی دن تمہارے کام آ سکوں مگر جب وہ جیانگ کے سوٹ پر اس کے شہر کی مہور دیکھتی ہے تو اسے بہت گصہ آ جاتا ہے اور وہ اس پر بھی نوکدر برف سے حملہ کرنے لگتی ہے اور جتنے بچے تھے انہیں اپنے پاس قید کیا ہوا ہے تو تم ہی بتاؤ میں تمہیں کیسے چھوڑ دوں میں اب تمہارے شہر کی لوگوں کو مارنے جا رہی ہوں اپنے لوگوں کا بدلہ لینے کے لیے جس کی شروعات میں تمہیں مار کر کروں گی جیانگ کہتا ہے اچھا میری بات بھی سنو میرے ڈیڈ کو تو میرے اپنے ہی شہر کی لوگوں نے مار دیا میں ابھی ان سے بدلہ لینا چاہتا ہوں اور میں اس شہر سے کافی اچھے سے واقف ہوں وہاں کی ایک ایک جگہ کے بارے میں مجھے پتا ہے تو میں ابھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں اس طرح سے میں بدلہ بھی لے لوں گا اور جو تم نے میری جان بچائی ہے اس کا حساب بھی برابر ہو جائے گا جس کیلئے وہ جلپری مان جاتی ہے اور وہ لوگ اس شہر کے لیے نکل جاتے ہیں جہاں جیانگ اپنے راستے میں آنے والے بہت سرے بچوں کو کھانا کھلاتا ہے جو دیکھ کر جلپری کو بہت خوشی ہوتی ہے اب جیانگ جلپری کو خوش کرنے کے لیے اس کے لیے سفید رنگ کا پیارا سا سوٹ اور ایک چھتری بھی لے کر آتا ہے جس کے بعد وہ دوبارہ سے آگے پڑتے ہیں جہاں تب ہی وہ راستے میں دیکھتے ہیں کہ لوچینگ کے کچھ سپاہی ایک لڑکے سے لڑ رہے ہوتے ہیں مگر وہ لڑکا اتنے سارے سپاہیوں کے سامنے کمسور پڑ جاتا ہے اسی لیے جیسے ہی وہ اسے مارنے والے ہوتے ہیں تو تب ہی جلپری اس کے چاروں طرف ایک حفاظتی کور لگا دیتی ہے جس سے سپاہی اسے کچھ بھی نہیں کر پاتے اور اب جیانگ اور جلپری مل کر ان سبھی سپاہیوں سے لڑتے ہیں اور ایک ایک کر کے انہیں مار دیتے ہیں پھر وہ اس لڑکے سے پوچھتے ہیں یہ لوگ تمہیں کیوں مار رہے تھے تو وہ بتاتا ہے میں ایک قبیلے کا سردار ہوں ہمارے قبیلے کے لوگ زہر بنانے میں کافی ماہر ہیں ایک دن ہمارے اوپر مصیبت آئی جس کے لیے اس شہر سے ہم نے مدد مانگی اور بدلے میں انہیں سب سے تیز زہر بنا کر دیا اور جس برطن میں وہ زہر دیا وہ بہت ہی خاص تھا اگر اس بارے میں ماسٹر کو پتا چلا تو وہ بہت ناراض ہوں گے اسی لیے میں اس شہر میں وہ زہر اور برطن لینے گیا لیکن وہاں کے ماسٹر لوچینگ نے ہمیں وہ نہیں دیا اور اپنے ٹیم میں شامل ہونے کا کہا پر میں نے اس کیلئے صاف صاف منع کر دیا اسی لیے اس کے سپاہی مجھے مارنے آئے تھے تب جیانگ اسے اس برطن کے بارے میں بتاتا ہے کہ میں جانتا ہوں وہ تمہیں کہاں ملے گا کیونکہ یہ دراصل وہی برطن ہوتا ہے جس میں لوچینگ نے زہر منگوا کر جیانگ کے ڈیٹ کو دیا تھا جیانگ اسے کہتا ہے مگر تمہیں وہ حاصل کرنے کے لیے اس شہر میں جانا ہوگا ہم بھی وہیں جا رہے ہیں جس کے بعد وہ تینوں اس شہر کے لیے نکلتے ہیں جہاں تب ہی راستے میں جلپری بھی ہوش ہو کے گیر جاتی ہے چیک کرنے پر جیانگ کو پتا چلتا ہے کہ جلپری کی گردن پر ایک زکم ہے جس پر زہر لگا ہوا ہے اسی لیے وہ اسے اٹھا کر پاسی بنے ایک ہوتل میں لے کر جاتے ہیں جس کی مالک ایک لڑکی تھی جو بھی حدی خوبصورت تھی ہوتل کی کمرے میں جا کر وہ قبیلے کا سردار جلپری کے زکم کو دیکھتا ہے اور جیانگ کو بتاتا ہے کہ اسے ایک پھول کی مدد سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے جو پھول پہاڑوں پر سے ملے گا تب جیانگ پہاڑوں پر جا کر ان پھولوں کو لے کر آتا ہے جس کی دوائی بنا کر جب جلپری کو دی جاتی ہے تو وہ بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے یہاں وہ لوگ اسی شہر اور باقی چیزوں کے بارے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں ان کی ساری باتیں ہوتل کی مالک سن لیتی ہے کچھ وقت کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہوتل کی مالک اس لڑکی کو ایک آدمی پریشان کرنے لگتا ہے تب اسے بچانے کے لیے قبیلے کا سردار اپنی بانسوری بجا کر وہ سارے سامپوں کو وہاں بلا لیتا ہے وہ سامپ اس آدمی کو بار بار ڈنک مارتے ہیں جس کے بعد وہ یہاں سے بھاگ جاتا ہے مگر ان سب کی بیچ ہوتل کی مالک کے پیر میں چوٹ لگ گئی ہوتی ہے اسی لیے قبیلے کا سردار اسے اوپر اس کی کمرے تک چھوڑ کر آتا ہے تب ہوتل کی مالک اسے روکتے ہوئے کہتی ہے تم مجھے پہلے ہی نظر میں پسند آگئے تھے تو کیا تم اسے شادی کروگی جس پر اس کی بات کا جواب نہ دیتی ہوئے وہاں رکھی ایک گٹار کی تعریف کرنے لگتا ہے جس پر وہ کہتی ہے میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے بولو کروگے شادی اور ہاں میں کون سے تمہیں ابھی شادی کرنے کا کہہ رہی ہوں میں یہاں کی ساری چیزیں بیش دیتی ہوں یہاں تک کہ اپنا ہوتل بھی پھر بعد میں ہم شادی کر لیں گے اور دیکھنا ایک ساتھ ہم بہت خوش رہیں گے تو وہ اسے سمجھاتے ہوئے کہتا ہے دیکھو میں ایسا نہیں کر سکتا میری زندگی بالکل الگ ہے نارمل انسانوں کی طرح میں نہیں رہ سکتا یہ کہہ کر وہ یہاں سے چلا جاتا ہے جس وجہ سے ہوتل کی مالک کو گصہ آ جاتا ہے اسی لیے وہ ایک پریندے کی مدد سے لو چینگ کو ان لوگوں کی بارے میں بتا دیتی ہے جب لو چینگ کو پریندے کے ذریعے اس کا میسج ملتا ہے تو وہ اپنے سپاہیوں کو وہاں جانے کا کہتی ہے اور یہ بھی کہ ہوتل سمجھ ان دنوں کو جلا دو اور ہاں ساتھ ہمی ہوتل کی مالک کو جب چپکے چپکے اس کی سپاہی ہوتل میں آ جاتے ہیں اور جل پری کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جیانگ اور قبیلے کا سردار اسے بچا لیتے ہیں اب سپاہی پورے ہوتل میں آگ لگا دیتے ہیں جس سے وہ جلنے لگتا ہے مگر وہ چاروں ٹھیک وقت پر وہاں سے باہر آ گئے تھے قبیلے کا سردار ہوتل کی مالک کو کہتا ہے اب تم یہاں سے چلی جاؤں جس پر وہ کہتی ہے نہیں میں بھی تمہارے ساتھ اس شہر میں چلتے ہوں جس کے بعد یہ چاروں آگے بڑھتے ہیں جہاں تب ہی راستے میں پیڑوں کی ٹہنیاں ان پر حملہ کر دیتی ہیں جل پری اور ہوتل کی مالک کو پکڑ لیتی ہیں لیکن جیانگ اور وہ سردار اوپر کی طرف گودھ کر ان ٹہنیوں کو کار دیتے ہیں اور دونوں کی جان بچا لیتے ہیں لیکن اب وہ ٹہنیاں سردار کو پکڑ لیتی ہیں تو ہوتل کی مالک اپنے اسی جادوی گٹار کو بجا کر ٹہنیوں کو کار دیتی ہے اور سردار کو بچا لیتی ہے اور یہ لوگ ایک بار پھر اپنا سفر شروع کرتے ہیں کچھ وقت کی بعد وہ شہر میں پہنچ کر سیدھا محل میں جاتے ہیں انہیں لگ رہا تھا کہ یہاں انہیں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوگا مگر تب یہاں وہ سارے سپاہی آ جاتے ہیں جن کے ساتھ لوچینگ بھی تھی اب دیکھتے ہی دیکھتے سپاہی ان پر حملہ کر دیتی ہیں بدلے میں وہ بھی ان سپاہیوں سے لڑ کر انہیں اچھا سبق سکھاتے ہیں کیونکہ یہ چاروں کافی طاقتور تھے اور ان پر کافی بھاری پڑ رہے تھے اب سپاہیوں کو کمزور پڑتا ہوا دیکھ کر لوچینگ بھی لینے کے لیے آ جاتی ہے اپنی پوری طاقت کا استعمال کر کے وہ سیدھا آ کر اس جلپری پر حملہ کرتی ہے مگر وہ اپنے ہفاظتے شل بنا کر اس کے حملے کو روک دیتی ہے لیکن کیونکہ لوچینگ کافی طاقتور تھی اس لیے جلپری اس کے حملے کو زیادہ دیر تک نہیں روک پاتی اور اس کی شل ٹوٹ جاتی ہے اور وہ کافی دوڑ جا کے گرنے لگتی ہے مگر گرنے سے پہلے ہی جیانگ اسے پکڑ لیتا ہے اب لوچینگ دیکھتی ہے کہ ہوتل کی مالک میری سپائیوں کو اپنے گٹار سے حملہ کر کے مار رہی ہے تو وہ اس پر حملہ کر کے پہلے اس کی گٹار توڑتی ہے اور بعد میں اسے بھی مار کر تھوڑا بھو زکمی کر دیتی ہے اس کے بعد وہ جیسے ہی دوبارہ سے اس پر حملہ کرنے لگتی ہے تو سامنے وہ سردار آ جاتا ہے تب حملہ اس کو لگ جاتا ہے اور وہ کافی زکمی ہو جاتا ہے اب لوچینگ جیانگ سے کہتی ہے تم قدار ہو پہلے اپنے ڈیٹ کو مارا اور اب یہ شہر پر حملہ کرنے کے لیے آ گئی ہو جس پر جیانگ اسے کہتا ہے تم بہت جھوٹی اور لالچی ہو اور قدار میں نہیں تم ہو تم نے صرف ماسٹر بننے کے لیے اپنے ہی ماسٹر یعنی میرے ڈیٹ کو مار ڈالا جس نے سارے زندگی تمہیں پالا اور تمہارا خیال رکھا اور اب الزام تم مجھ پر لگا رہی ہو اب لوچینگ ایک چال چلتی ہے وہ کہتی ہے ویسے جیانگ تم نے ایک کام تو اچھا کیا تم جل پریوں کی راج کماری کو خود یہاں ہمارے پاس لے آئیں اس کے بعد وہ جل پری کو بڑکانے لگتی ہے کہ تمہارے ڈیٹ کو کسی اور نے نہیں بلکہ جیانگ کے ڈیٹ نے مارا تھا اور تمہارے سارے لوگوں کو بھی انہوں نے ہی مروایا تھا اس کے بعد وہاں بہت سارا دھوان جاتا ہے تب یہاں جیانگ کا دوست آ کر ان چاروں کو یہاں سے لے جاتا ہے وہ اب نیچے جیل کے پاس جانے لگتے ہیں جہاں راستے میں وہ جل پری غصے میں اور روتی ہوئی جیانگ سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ سب سچ تھا جو لوچینگ نے بتایا وہ کہتا ہے ہاں سچ ہے مگر میرے ڈیٹ نے وہ خود نہیں کیا بلکہ لوچینگ کے کہنے پر کیا تھا اس نے تم لوگوں کی بارے میں الٹا سیدھا میں ڈیٹ کو بھڑکا کر ایسا کروایا جل پری کہتی ہے مگر میرا کیا قصور تھا تمہارے ڈیٹ کی بھڑکنے کی وجہ سے میری زندگی عذاب بن گئی میرے ڈیٹ مجھ سے چھن گئے اور آدھی میرے لوگ مارے گئے مگر اسی دوران اسے جیل میں سے اپنی بہنوں کی آوازیں آنے لگتی ہیں اسی لئے یہ وہاں جا کر ان سب کو چھڑوا لیتی ہے اس کے بعد جب وہ لوگ یہاں سے بھاگ رہے تھے تو تب ہی ان کے راستے میں لوچینگ کا جاتی ہے جس پر جانکر دوست انہیں لوچینگ کا بھائی اسے کہتا ہے بہنا تمہیں جو چاہیے تھا وہ تمہیں مل گیا تم ماسٹر بننا چاہتی تھی نا تو تم بن گئی ہو تب تمہیں کیا چاہیے چھوڑ دو انہیں اور جانے دو پلیز مگر وہ اپنے ہی بھائی پر اپنی طاقت سے حملہ کر کے اٹھا کر اسے کافی دور پھینک دیتی ہے جس سے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اس کے فورانی بار لوچینگ کے سپاہی ان پر حملہ کرنے لگتے ہیں مگر جل پری ایک بار پھر اپنی طاقت سے ورفکنوں کے لئے ٹکڑے بنا کر ان کی طرف کرتی ہے اور حملہ کرنے سے روک دیتی ہے مگر تب یہاں لوچینگ بھی اپنی طاقت کا استعمال کر کے جل پری کی رکاوٹ کو توڑ دیتی ہے جس کے بعد ان چاروں اور سپاہیوں کے بیچ ایک کافی بڑے لڑائی چھڑ جاتی ہے اب لوچینگ جل پری پر حملہ کرتی ہے مگر بیچ میں آ کر جیانگ اسے بچانے کی کوشش کرتا ہے جس کے بعد وہ دونوں مل کر لوچینگ سے لڑنے لگتے ہیں مگر وہ کافی طاقتورتی اسی لئے وہ اس کے سامنے نہیں ٹک پاتے تو لوچینگ ان پر حملہ کر کے دور پھینگ دیتی ہے اور اب جیسے وہ جل پری میں اپنی تلوار گسانے لگتی ہے تو بیچ میں جیانگ آ جاتا ہے اور وہ تلوار اس کے آر پار ہو جاتی ہے یہ دیکھ جل پری کو بہت گسا جاتا ہے اور وہ زور سے چلاتی ہے جس سے لوچینگ اور اس کے ساتھیں کافی دور جا کے گرتے ہیں اب جیانگ جل پری سے کہتا ہے تم نے میری جان بچائی تھی لو دیکھو آج میں نے تمہاری جان بچالی تو مطلب آج حساب برابر مگر اسے زخمیں دے کر جل پری رونے لگتی ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتا ہے جس کے بعد اس کا جسم گائب ہو جاتا ہے اور اس کی سارے طاقت اس آنسو میں چلی جاتی ہے اور اب جیسے وہ آنسو جیانگ کے اندر جاتا ہے تو وہ بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جل پری اب صرف ایک چھوٹی سی مچھلی بن گئی ہے تب لوچینگ پیچھے سے آ کر جیانگ پر حملہ کرتی ہے اگر بلکل جل پری کے شیلڈ جیسا اکیفاس سی گھیرا اس کے چاروں طرف بین جاتا ہے جس سے جیانگ کو کچھ نہیں ہوتا اور اب جیسے وہ یہ دیکھتا ہے کہ لوچینگ نے مجھ پر حملہ کیا ہوا ہے تو وہ لٹا اسی پر ہی حملہ کر کے کافی دور پھینک دیتا ہے پھر وہ اسے پوچھتا ہے کہ آخری سب تم نے کیوں کیا وہ کہتی ہے میں نے ایک شیر کے لیے بہت محنت کی مگر ماسٹر دردی پر تمہیں بٹھانا چاہتی تھی جس سے مجھے بہت جلن ہوئی یہ جانگر جیانگ کو بہت گسہ آتا ہے اور وہ اس پر ایک طاقتور حملہ کر کے اسے جان سے مار ڈالتا ہے اور بعد میں وہ ابھی شیر کا ماسٹر بن جاتا ہے اس کے بعد ہم سردار اور ہوتل کی اسی مالی کو دیکھتے ہیں جہاں اب دونوں ہی ایک دوسرے کو پسین کرنے لگتے ہیں اور جلدی شادی بھی کر لیتے ہیں ادھر سارے جلپرییاں اپنی اس راج کماری یعنی اس جلپری کو مچھلی والی روپ میں ہی لے کر کالی پانی چلی جاتی ہیں جو ان کا گھر تھا پھر جیانگ کا دوست اس کے پاس آتا ہے اور بتاتا ہے کہ جب میں ماسٹر کو چائے دینے کے لیے تمہارے پاس آ رہا تھا تو تب راستے میں لو جیانگ نے چائے میں کچھ ملا دیا تھا مگر تب میں نے اس پر دھیان نہیں دیا لیکن اب میری سمجھ میں آ رہا ہے کہ دراصل وہ زہر تھا اس لیے مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ میری لاپروہی کی وجہ سے ماسٹر کی جان گئی اس لیے تم جاؤ تو مجھے کوئی بھی سزا دے سکتے ہو مگر کیوں کہ وہ دل کا کافی اچھا تھا اس لیے جیانگ اسے معاف کر دیتا ہے اس کے بعد میں کافی سالوں کے بعد کا وقت دکھایا جاتا ہے جہاں ہوتل کی مالک اور پر سردار جانگ سے ملنے آتی ہیں جہاں وہ دونوں بہت کچھ تھے اور ان کے دو پیارے پیارے سے بچے بھی ہوتے ہیں پھر ادھر ہی ہم اس جلپری کو بھی دیکھتے ہیں جو کالی پانے جا کر ٹھیک ہو گئی تھی مطلب واپس اصلی روپ میں آ گئی تھی وہ بھی اب جانگ سے ملنے آتی ہیں دونوں ایک دوسری کو دیکھ کر بہت کچھ ہوجاتی ہیں اور اس کے ساتھ یہ فلمیں برخط مجھاتی ہیں